بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چند دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا جی پاکستان میں جو اکنومک سیچویشن پر بات کرے گا نیگٹیف جو ریالیٹی بتائے گا اس کے خلاف کیسی درج ہوں گے آج آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں تحل کا مچ گیا ہے ایٹمی طاقت کا حامل نیوکلر ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے یہ کہنا تھا خواجہ عاصف کا جو وزیر دفاع ہے جو آپ کی فوج افواج کے تمام میٹرز کو دیکھتے ہیں آپ کے دفاع کے میٹرز کو دیکھتے ہیں انہوں نے شدابلا کالیش میں تقریر کرتے ہوئے اوپن نہیں ساری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے اور اصل میں اب جو صورتحال ہے اسے ہاتھ کھڑے کر دی ہے ان لوگوں نے کہ بھئی اب ہم سے ملک نہیں چلتا انہوں نے فوج کو بھی بتا دیا ہے سیاست دانوں کو بھی بتا دیا عدلیہ کو بھی بتا دیا اور عوام کو بتا دیا ہے کہ اب آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا اب ڈیفالٹ کے لیے تیار رہے تو لہٰذا ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی آپ ڈیفالٹ کریں گے تو آپ فوج کی تنخواہ نہیں دے پائیں گے آپ فوج کے لیے بجڑ نہیں دے پائیں گے آپ پیر فورس کے لیے بجڑ نہیں دے پائیں گے آپ پولیس کے لیے بجڑ نہیں دے پائیں گے آپ ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس بجڈ نہیں ہوگا اور دیکھیں یہ جو عملی بات آج اس نے کہی ہے آپ ڈیفالٹ ہونا ہی تھا اب خواجہ عاصف کے اس بیان کو مارکٹ اور انٹرنیشنل طاقتیں جس بری طرح رییکٹ کر کے دیکھیں گی اب وہ اصل میں آپ کے ایٹمی پاور پلانٹ جو تمام کی تمام جیزیں ان کے ان کی نظر ہوتی ہے کہ بھئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو ہم ان کو جا کر گئے جس طرح عمران خان کہہ رہا تھا دیکھیں خواجہ عاصف نے جو بات کیے وزیر دفاع کے بہن سے یہ بات نکلی ہے تو یہ کونسا وزیر دفاع ہے ستاون اسلامک ممالک میں یا دنیا کا کوئی پہلا ملک ہوگا جو ایٹمی طاقت کا حامل ہے اور وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے یہ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا یعنی اب آپ بھارت سے کم از کم دو سو سال پیچھے ہیں آپ بھول جائیں ان کے پاس تو ساڑھے پانچ سو ارب ڈالرز کے زغائر ہے آپ کے پاس تین ارب ڈالرز کے بھی نہیں خواجہ عاصف نے جو بات کی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ آئی ایم میں فور باقی ہے وہ انویسٹر آپ کے ملک آپ بتائیے کبھی کوئی ڈیفالٹ کرنے والے ملک میں آتا ہے انویسٹر اصل میں ہو کیا رہا ہے اور خواجہ عاصف نے کیوں یہ بات کی شباہ شریف نے کفاید شاری کمیٹی بنائی تھی اس نے کہا تھا یہ جتنے جج ہیں یہ جرنیل ہیں یہ بیورو کریٹس ہیں ان کی مراد ختم کریں ان کے بجلی فری یونٹس ان کا سارا سسٹم ختم کریں ہم نے بجت کرنی ہے اور اس پر عمل کوئی ہو نہیں رہا تو اب انہوں نے آکر کلیرلی کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں اب اس کے بعد اب انٹرنیشنل سطح کے اوپر سب سے پہلے کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے کرنسی ڈی ویلی ہوتی ہے اب اس کو مارکٹ جب ریاکٹ کرے گی تو آپ کا ڈالر ساڑھے تین سو پونے چار سو پر پہنچ جائے گا آپ بتائیں بھر آپ کیا کریں گے یہ کوئی آپ بندہ نے بیان نہیں دیا یہ کسی صحافی نے نہیں دیا یہ عبران خان نے بھی نہیں دیا یہ ملک کا وزیر دفاع ہے دنیا اس کو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ خواجہ صف نہیں ہے یہ وزیر دفاع ہے اور وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں یعنی اب آپ دیکھیں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے وہ آپ کو کہہ دے آپ اپنی فوج کا سائز کم کریں کیونکہ آپ ان کو تنخواہیں ایسا ہی دے رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کم کریں وہ ان کو یہ کہتے ہیں آپ اپنے اخراجات کم کریں اخراجات ہیں وہ کہتے ہیں سرکاری ملازمین کو فارق کریں ائر فورس کا بجٹ کم کریں پولیس کا بجٹ کم کریں آپ کے تمام چیزیں ختم کریں اب آپ کے پاس ملک میں لوٹنے کے لیے کچھ رہی نہیں گیا اب ختم ہو گیا سارا کچھ یہ کھا گئے ہیں سارے اور دیکھئے اس نے اصل میں باجوا کو سنا دیا اور سب کو سنا دیا کہ بھئی تم لوگ بیڑا کر گئے ہو تم لوگوں نے جو کیا ہمیں مسلط کیا اور سارا کچھ اپنا جو معاملہ کرتے رہے ہو باوجود اس کیا کہ باجوا نے ان کو جو فسیلٹیز دی وہ بڑی کلیر تھی اب آپ سوچیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ آٹیکس لکھ رہے ہیں ان کے تنگ ٹینک سے انیلائز کر کے ریپورٹس تیار کرے اور ان ریپورٹ پبلیش ہونے والی ہے جب وہ ریپورٹ پبلیش ہوگی تو یہ کہا دیا گا کہ ملک کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے اس کے بعد انویسٹر تو بھول جائے وہ پہلے بھی نہیں آ رہا تھا باجوا اور ان جیسے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ تو پہلے بھی نہیں آ رہا تھا تو اب صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ آپ کے ملک میں وہ سب سے پہلے آئی ایم ایف کے گا کہ بھئی آپ نے اب اپنی فوج کا سائز کام کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھئے اور یا مقبول جان چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں اس پر ابھی اوفیشلی کوئی گفتگونی سامنے آئی حکومت کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایٹومک انرجی کا جو ادارہ ہے اس کے ڈریکٹر رائے تھے وہ پاکستان کا بم چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے کلیرلی بات کہی ہے اپنی ٹویٹ میں یہ بات کہہ چکے ہیں اور اس پر کوئی حکومت کی جانب سے ریبرٹل کوئی جواب کوئی چیز نہیں آئی اس کا مطلب ہے آپ ڈیفالٹ کریے اب دیکھیں یہ کر کے رہے ہیں یہ منٹلی طور پر آپ کو تیار کر رہے ہیں دیکھیں خواجہ عصیف نے جو پالیسی بیان دیا ہے آپ کو کیا لگتا وہ اس نے موٹ آگے ویسی ایک دقریر کر کے دے دیا ہے وہ پوری چیزاں ڈسکس ہوئی ہے اب وہ منٹلی طور پر آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ بھئی آپ تیار رہیے گا ڈالر چار سو پر چلے جانا ہے یا اس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں دیکھیں جتنی مرضی حکومت بری ہو لیکن وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گی کہ اپنے سے برے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتا رہے ہیں جو لوگوں کو مسئلہ پیدا ہو یا لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ تو نہیں کمی حکومت ہے سوچے حالات کتنے ورس ہیں کہ آپ کے وزیر دفاع کو آ کر کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس کے بعد خواجہ عاصف کی کرسی یہ زیادہ دیر تک شاید رہے نہ یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں شرافیہ نہیں چاہتی تھی خواجہ عاصف یہ بیان دے وہ شرافیہ ہے جو اس وقت ریکارڈنگ کر دی پھر رہی ہے پورے پاکستان کی تمام آپ کے ملک ڈیفالٹ کر رہے ہیں لیکن ریکارڈنگ جا رہی ہے وہ دھندہ پوری طرح جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا امریکہ کے اندر کانگریس کی اگر جرت نہ ہو کانگریس اگر نہ کہے اس کی کمیٹی نہ کہے آپ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے آپ کی حکومت پوری جا سکتی ہے یہاں پتہ سب کو بچے بچے کو وہ آپ ساڑک پر جا کر پوچھنے کہ پاکستان میں ریکارڈنگ کرنے والا کون ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ کون ریکارڈ کرتا ہے کس جانب سے ہو رہی ہے لیکن ججوں کی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی ہو رہی ہے صحفیوں کی ہو رہی ہے انڈیا کے اندر اتنا بڑا سکینڈل کھڑا ہو گیا تو اسے تہل کا مچا دیا تھا مودی کے خلاف لیکن یہاں پر پتہ سب کو ہے کون بیٹھ کر کون اتنے جس کے بس پاورز ہے وہ بیٹھ کر یہ ساری کالز ریکارڈ کرتا پھر رہا ہے کوئی برباہ نہیں صرف امجد شیب کی بات کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی ہے کہ چک کیجئے کس کو مشن دیا گیا تھا باکستان کو برباد کرنے کا یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے ملک کا کبارہ کر دیا گیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے آپ کا ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے یہ نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ڈیفالٹ کر گیا کرنسی ڈی ویلی ہوگی اب وہ آئیں گے کہ اصل کہانی ہے کہ دوستو کہ ہم تو اسی کس طرح ملک چلا ہوگے اب آپ کیسے چلائیں گے آپ اپنا ڈیفنس کا کام کریں یہ ہی تو انڈیا چاہتا تھا دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا انیس سو سندالی سے لے کر دوزار بائیس تائیس اسرائیل وہ کام نہیں کر سکا نہ امریکہ کر سکا نہ بھارت کر سکا جو باجوہ نے گھر دیا باجوہ نے عوام اور اپنی افواج کے درمیان دوریاں پیدا کی امران خان نے اس بات کا اظہار کیا انجینر محمد علی مرزا کا کلپ پوری دنیا میں وائرل ہے وہ بار بار کہتے بھی رہے ہیں کہ اب یہ سارے جا کر اسٹیبلشمنٹ کے گور کمانڈرز انہوں نے کہا خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر محفی مانگیں گے قوم سے اور اعلان کریں گے کہ آج کے بعد ہماری نسلیں بھی سیاست میں نہیں آئیں گی پھر جا کر معاملہ ہوگا بہتر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے ملکی صورتحال کیا ہے اب آپ کا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے اور خواجہ صف کا یہ بیان شرافیہ کو پسند نہیں آیا دیفنیٹلی بات ہے وہ نہیں چاہتے دیں کیونکہ سارا بلیم تو باجوہ پر آئے گا اور باجوہ خود تو نہیں نہ کرتا رہا سارا کچھ بیٹھ کر اب جو حالات آپ کے جا رہے ہیں وہ تو بالکل اسی طرف ہیں کہ آپ سری لنکا کے بعد اب آپ یعنی سری لنکا کا معاملہ تھوڑ ڈیفرنٹ رکھئے چوبیس کروڑ لوگ ہیں آپ کے اور آپ ایٹمی پاور ہیں ایٹمی پاور ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ آپ ایٹمی پاور ہیں یعنی پہلا اسلامیک واحد ایٹمی ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے یہ خواجہ عاصف نے کہا ہے اللہ باق اس ملک کے حال پر رحم کرے خدا کا واسطہ ہے کہ اس ملک کا اب یہ پیچھا چھوڑ دیں یہ جو پچھتر سال سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور انہوں نے خانہ خراب کر دیا ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے کبھی ڈیریکٹ کبھی ڈیریکٹ اور صدرے نہیں ہیں ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا یار میں صدر جاؤ کرتوت آج بھی وہی ہیں وہ نہیں صدریں گے یہ لوگ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں